بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا نیوریلجیا آف دا یوٹرس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا نیوریلجیا آف دا یوٹرس کیا ہوتا ہے نیوریلجیا آف دا یوٹرس ہونے کے قاضی کیا ہوتے ہیں اور نیوریلجیا آف دا یوٹرس اگر کسی کو ہو تو اس میں کون کون سے سمٹنس پائی جاتے ہیں اور اگر کسی فی میل کو نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا پروپلم ہو تو وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتی ہے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں لگے بیٹ آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں نیوریلجیا آف دا یوٹرس کی تو اگر کسی فیمیل کو اگر کسی عورت کو رحم کے اسابی درد ہونے کا پروپلم ہو رحم کے اسابی درد ہوتے ہو تو اس کنڈیشن کو ہم نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا نام دیتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دا صورتحال ہوتی ہے یہ درد بہت شدید قسم کے ہوتے ہیں اور یہ درد ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی عورت پیٹی ہے تو بھی یہ درد ہو سکتے ہیں اگر کوئی عورت لیٹی ہے تو بھی یہ درد ہو سکتے ہیں اگر وہ جل پھر رہی ہے تو بھی یہ درد ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ہی شدید قسم کے درد ہوتے ہیں جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے میں بار بار ہوتے ہیں تو آئی ٹھنک آپ اچھے سے جان چکے ہوں گے کہ نیوریلجیا آف دا یوٹرس کیا ہوتا ہے تو چلیے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نیوریلجیا آف دا یوٹرس ہونے کے قازز کیا ہوتے ہیں تو دوستو اس کا سب سے بڑا قاز اور سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کسی فیمیل کا کسی عورت کا اصابی مزاج کی مالک ہونا یعنی اصابی مزاج کی مالک خواتین میں نیوریلجیا آف دا یوٹرس ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں اور اس کا دوسرا بڑا قاز ہوتا ہے بہت شدید اور تھکاوٹ والا تھکن والا محنت والا کام کرنا اگر کوئی عورت شدید محنت والا تھکاوٹ والا کام کرتی ہے تو اس کو نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا تیسرا قاز ہوتا ہے اگر رحم کے ایریے میں کوئی چوٹ لگ جائے اگر رحم کے ایریے میں کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے بہت زیادہ انٹرکورس کرنا اگر بہت زیادہ انٹرکورس کیا گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی نیوریٹیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے رحم گرنا بہت سی خواتین میں رحم گر جانے کی کیفیت پائی جاتی ہے تو اگر کسی عورت میں رحم گرنے کی کیفیت پائی جاتی ہو تو اس کو بھی نیوریٹیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے نئی نویلی دلہن کا انٹرکورس کرنا تو اس کی وجہ سے بھی نیوریٹیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ تھے کچھ کازز چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اگر کسی فیمیل کو نیوریٹیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو تو اس میں کون کون سے سیمٹمز پائی جاتے ہیں اگر کسی فیمیل کو نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو تو اس کے سرویکس یعنی رحم کی گردن کے اوپر سے درد ہوتا ہے اور وہ ویجائنہ کے اوپر والے حصے میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ شدید درد ہوتا ہے اور اگر کسی فیمیل کو نیوریلجیا آف دا یوٹرس کا پرابلم ہو تو اس کے رحم میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ کسی کروٹ چین نہیں لے پاتی اور یہ درد چوبیس گھنٹے میں بار بار اٹھتے ہیں اور اس کنڈیشن میں وہ اپنے درد والے مقام کو چھو بھی نہیں سکتی یعنی یہ زکیل حص درد ہوتے ہیں پیشنٹ اپنے درد والے مقام کو چھونے بھی نہیں دے اگر کسی فیمیل کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو تو اس کو انٹر کورس کرتے وقت بہت شدید درد ہوتا ہے تو یہ تھے اس کے سیمٹمز چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اگر کسی فیمیل کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو تو وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسنز یوز کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتی ہے تو اس کی سب سے پہلی اور بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہوتی ہے کالی کار تھرٹی اگر کسی فیمیل کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو رحم کے اساپی درد کا پراپلم ہو تو اس کے لیے کلکیریا کار تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے خاص طور پر اگر درد ایسا ہو جیسے سوئیاں چپ رہی ہو اگر سوئیاں چپنے جیسا درد ہوتا ہو تو کلکیریا کار تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح دوپہر شام دین میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے آپ کا نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سیکنڈ میڈیسن کی طرف تو سیکنڈ میڈیسن ہے پلسا ٹیلہ تھرٹی پلسا ٹیلہ تھرٹی نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر کسی عورت کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو اور اس کو گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو یعنی وہ گرم مزاج ہو اور گھر میں اس کا دھم گھٹتا محسوس ہوتا ہو یعنی کھلی ہوا کی خواہش زیادہ رہتی ہو اور جلد رو دیتی ہو اور موٹاپے کی طرف مائل ہو اور پیاس اس کو کم لگتی ہو تو پلسا ٹیلہ تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اس کا سب سے بڑا سمٹم یاد رکھئے کہ اس کے درد جو ہوتے ہیں وہ جگہ بدل بدل کر ہوتے ہیں اگر جگہ بدل بدل کر درد ہوتے ہو تو پلسا ٹیلہ تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے سیپیا تھرٹی سیپیا تھرٹی نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر کوئی دبلی پتلی سی فیمیل کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو اور وہ سرد مزاج ہو یعنی سردی اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو اور اس کا بڑا سیمٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فیمیل ہوتی ہے یعنی جس کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو اور وہ سیپیا کی جو فیمیل ہوتی ہے جس کے لیے سیپیا بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتی ہے درد کی وجہ سے اور ایک اور اس کا بڑا سیمٹم یاد رکھئے کہ اس کو سیکشوالی آرگن میں نیچے کی طرف دباؤ محسوس ہوتا ہے اگر کوئی فیمیل ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتی ہو اور اس کو سیکشوالی آرگن میں نیچے کی طرف دباؤ محسوس ہوتا ہو تو سیپیا تھرنٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو نیکسٹ میڈیسن ہے ایسا فوٹیڈا تھرٹی ایسا فوٹیڈا تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ان فیمیلز کی لیے جو احسابی مزاج کی مالک ہوں اور ان کو کٹن دار درد ہوتے ہیں اگر کسی احسابی مزاج کی مالک خاتون کو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہو اور اس کو کٹن دار درد ہوتے ہوں تو ایسا فوٹیڈا تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح دبہر شام دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پراپلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے نیٹرم میور تھرٹی نیٹرم میور تھرٹی ایسی خواتین کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے جو دبلی پتلی ہوں جو ساملے رنگ کی ہوں اور جو بہت زیادہ گمگین رہتی ہوں اور نمکین چیزوں کی خواہش ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہو اور گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہو اگر ایسے سیمٹمز آپ کو ملیں تو نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کے لیے نیٹرم میور تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح تو پہر شام دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ نیوریلچیا آف دا یوٹرنس کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کانڈلی اسے لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر آپ کسی اور ڈیزیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا آن لائن ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے میرے واتس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ